دوستو پروت راج ہمالے کا بھارت کے عارتھک تتہ سرکچہ کے لحاظ سے بھی سیس اشتھان ہے ہمالے بھارت بھوٹان چین نیپال افغانستان تتہ پاکستان میں فیلہ ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمالے بھارت کے لیے اتنا مہتفون کیوں ہیں نمبر ایک بھارت کی سرکچہ ہمالے پروت آج سے نہیں آدھکال سے ویدیسی آکرمنوں سے بھارت کی رکچہ کرتا آیا ہے اس کی اونچی اونچی چوٹیاں آج بھی بھارت کی دسمن دیش جیسے چین اور پاکستان کو بھارت پر آکمر کرنے میں بادھا رہی ہیں اس کے علامہ یہ چوٹیاں سائیبیریہ سے آنے والی تھنڈی ہواوں کو روپ دی نہیں تو اتر بھارت کے زیادہ تر میدان سال پر برف سے ڈھکے رہتے اور بھارت کبھی بھی اناج سمپن دیش نہیں ہو پاتا نمبر دو ہمالے سے نکلنے والی صداواہنی ندیاں اپنے ساتھ چلوڑ مٹی کو لاتی ہیں جس سے اتر بھارت کا وشال میدان تیار ہوتا ہے ان اوزاو میدانوں میں ہی بھارت کا زیادہ تر اناج پیدا کیا جاتا ہے نمبر تین خنیچ سنساتھن خنیچ سمپدہ کی درست سے ہمالے بھارت کے لیے مہتمون ہے کیونکہ ہمالے کے چھیتر میں تامبہ، سیسا، جستہ، نکل، سونا، چاندی، ٹنگرسن جیسے خنیچ پائے جاتے ہیں جبکہ حال ہی میں جمہو کسمیر میں لیتھیم کا ساٹھ لاک ٹن ریجرب پایا گیا ہے نمبر چار ون جیون ہمالے بھارت کی جیو ویدتہ کا ایک مہاتپونڈ حصہ رہا ہے ہمالے کے چھیتر میں اسٹندھاریوں کی تین سو سے ادھک پر جاتیاں جبکہ پکشیوں کی ایک ہزار پر جاتیاں پائے جاتی ہیں ان جانوروں میں ہمالے ان تھار، کسٹوری مرک، ریڈ پانڈا، ہمالے ان بھالو آدھی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں قریب 816 برچوں کی پریجاتیاں اور 1600 سے ادھک اوسدی گنڈ والے منصفتیاں پائے جاتے ہیں نمبر پانچ پراکرٹک سوندر اور پریٹن ہمالے چھتر اپنے پراکرٹک سوندر کے لیے سارے سنسار میں پرشد دی جس کا لکھت اٹھانے کے لیے دیش ہی نہیں اپیت بیدیشی سہلانی علاقوں کی استعداد میں یہاں گھومنے آتے ہیں ان پریٹن اسطلوں میں سیملا، سری نگر، منالی، نینی تال، دھرمسالہ، مسوری، رانی کے، دارجلی، آدھی پرمکھ ہیں